بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو ہو چکا وہ ہو چکا جو چلا گیا وہ چلا گیا زندگی کا اہم سبق یہ سیکھنا ہے کہ کیسے ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہے کچھ حاصل کرنے سے جتنی خوشی ملتی ہے اس سے زیادہ خوشی کسی کو کچھ دے کر ملتی ہے جب کبھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ امیر کا اتنے ہیں تو اپنے پیسے نہیں بلکہ اپنا ایک آنسو بہائیں اور گنے کہ کتنے ہاتھ اس آنسوں کو پوچھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں یہی اصل دولت ہے زندگی تو ایک امتحان ہے اگر خدا آپ کی دعاؤں کا آپ کی پکار کا جواب دے رہا ہے تو وہ آپ کے یقین کو بڑھا رہا ہے اگر جواب تھوڑی دیر سے آ رہا ہے تو وہ آپ کے صبر کو بڑھا رہا ہے اور اگر جو آپ مانگ رہے ہیں خدا وہ نہیں دے رہا آپ کی بات نہیں سن رہا تو اس نے آپ کے لیے کچھ بہتر پلان کیا ہوا ہے وہ لمحہ جب آپ اپنی زندگی میں ہونے والی ہر چیز کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس طاقت آ جاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدل سکیں لوگوں سے انتقامت لیا کریں خراب پھل خود بخود گر جاتا ہے جب نابینہ کو بنائی ملتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس لاتھی سے جان چھوڑاتا ہے جو اس کا واحد سہارا تھی اچھی شکل ہی خوبصورتی نہیں ہوتی اگر تمہارے پاس ایک اچھا دل ذہین دماغ یا بھاری جیب ہے تو تم زیادہ خوبصورت ہو اقیلے ہونا اتنا برا نہیں ہوتا جتنا برا اس ساتھ کا ہونا ہے جس کے ہوتے ہوئے بھی آپ اقیلے محسوس کرو لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ضروری نہیں آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ضروری ہے واقف کہاں ہیں لوگ ابھی ہماری اڑان سے وہ اور لوگ تھے جو ہار گئے طوفان سے سپنا ایک دیکھیں گے تو مشکلیں ہزار آئیں گی لیکن وہ منظر بڑا خوبصورت ہوگا جب کامیابی شور مش آئے گی ایک کامیاب انسان کا دماغ ایک ہی طرف چلتا ہے اس لیے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور ہمارا دماغ ہر طرف چلتا ہے اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو پاتے صحیح فیصلہ لینا قابلیت نہیں ہے فیصلہ لے کر اسے صحیح ثابت کرنا قابلیت ہے جو لوگ آپ کا مزاق بناتے ہیں اور ہنستے ہیں ایسے لوگ کامیابی ملنے پر آپ ہی کی نقل کرتے ہیں ایک لمحہ ایک دن کو بدل سکتا ہے ایک دن ایک زندگی کو بدل سکتا ہے اور ایک زندگی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے ایک دن میں آپ کچھ نہیں بدل سکتے کچھ بدلنے کے لیے ہر روز کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے زندگی آپ کو وہ نہیں دے گی جو آپ کو چاہیے زندگی آپ کو وہ دے گی جس کے آپ قابل ہیں خوبی اور خامی دونوں ہی ہوتی ہے لوگوں میں آپ کیا کھوچتے ہو یہ بہت ضروری ہے ایک کامیاب آدمی وہ ہے جو دوسروں کی پھینکی ہوئی اینٹوں سے مضبوط بنیاد رکھ سکے الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے کسی دوسرے کا سکون برباد کر کے جینے کی سب سے بڑی شان کبھی نہ گرنے میں نہیں بلکہ جب بھی گرتے ہیں اٹھنے میں ہے آپ کو زندگی میں بہت سے شکستوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اپنے آپ کو کبھی شکست نہیں ہونے دیں وقت نکال کر بات کر لیا کرو اپنوں سے اگر اپنے ہی نہیں رہیں گے تو پھر وقت کا کیا کرو گے زندگی کی ناکامیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ جب وہ ہارمان لیتے ہیں تو وہ کامیابی کے کتنے قریب ہوتے ہیں خوشی ان کو نہیں ملتی جو اپنے ارادے سے زندگی جیا کرتے ہیں خوشی ان کو ملتی ہے جو دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے ارادے بدل دیا کرتے ہیں خدا صرف ملانے کا کام کرتا ہے رشتوں میں نزدیکیاں یا دوریاں بڑھانے کا کام انسان خود کرتا ہے دکھ اور تکلیف خدا کی بنائی ہوئی وہ درسگاہ ہے جہاں آپ کی خابلیت اور خود اعتمادی کا امتحان ہوتا ہے پرچھائی سے کبھی مت ڈرو اس کی موجودگی کا مطلب ہے کہ آس پاس کہیں روشنی ہے زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امیدیں رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے رشتے جیئے جاتے ہیں دل سے مرجھا جاتے ہیں غلط فہمیوں سے اور بکھر جاتے ہیں غرور سے سمجھ علم سے زیادہ گہری ہوتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ صرف آپ کو جانتے ہیں لیکن بہت ہی کم لوگ آپ کو سمجھتے ہیں چہرے کی چمک اور مقان کی اچائی پر مت جاؤ گھر کے بزرگ اگر ہنستے ہوئے ملیں تو سمجھ جاؤ یہ گھر امیروں کا ہے ہماری اپنی زیادہ تر خواہشات ہماری اپنی نہیں ہوتی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہم اسے اپناتے ہیں وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا آدمی کب مرتا ہے جب دل سے اترتا ہے اور زندہ کب ہوتا ہے جب دل میں اترتا ہے اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھو دوسروں کی کامیابیوں سے نہیں بلکہ ان کی ناکامیوں سے سیکھو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ بھی سیکھو کہ لوگ کامیاب کیسے ہوئے لیکن یہ ضرور سیکھو کہ جب وہ ناکام ہوئے تب انہوں نے کیا کیا خاموش رہیے جب سیکھنے کا وقت ہو خاموش رہیے جب کوئی گناہ کی بات کو لے کر مزاق کرنے لگے خاموش رہیے جب آپ کی باتوں کا غلط مفہوم لیا جانے لگے خاموش رہیے جب آپ بات کو پرخلوص طریقے سے نہ کہہ سکیں خاموش رہیے جب آپ کو بول کر پچتانا پڑے خاموش رہیے جب آپ کسی بات کو کئی بار کہہ چکے ہوں خاموش رہیے جب آپ کے الفاظ کسی کے لیے ناغوار بن جائیں جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے حجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہِ ہدایت پر چلیں منزلیں ہمیشہ ان کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں